بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاؤ تو بہت کم مسائلوں میں مزہدار بہت کم ٹائم میں فٹا فٹ سے تیار کریں گے انگلز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ویڈیو کو پلیس لاس تک ضرور دیکھئے گا اور آپ چاولوں کو رائتے کے ساتھ اور سلاعت کے ساتھ سرف کریں تو بہت ہی مزہدار لگیں گے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی بنیں گے انشاءاللہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مطر پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں کوکنگ آئین ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 ھوج دے اس میں میں ایک داچینی کی سٹک ٹالوں گے اور تقریب میں چار سے پانچ حریمت سے دو لوگ تین بل کے لوگ اور تھوڑا سا زیرا اس کے لیے و صان lips اسے نے کوئیabling کوئی等ی پہلے اب بھی ایک چھوٹے سائز کا پیار دانیں گے پیار کو پکنے دیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو گئے اب تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپول ادھرک لیسن کا پیسٹ سویٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیک یعنی دردری ڈلال میں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوکا دنیا سابو ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے سمیس کریں سمیس کریں ساسس میں ایک مطن ڈال دیں گے ایک ترمیانی سائز کا ٹامٹر اس کو اچھے طرح سے میکس کریں گے اب دو سے تیر میٹھ اس کو بھون لیں گے دھیمی آنچ پر دیکھیں مٹر اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے اب اس میں پانی اٹھ کریں گے اب اس کو ابال آنے دیں گے اب ہم اس میں چاوڑ اٹھ کریں گے دیکھیں اچھے سے ابال آنے دیں گے دیکھیں اچھے سے ابال آنے دیں گے اب ہم اس میں چاوڑوں کے اٹھ کریں گے بسم لائک کونے اسے گریبر 500 گرام چاوڑ اور ان کو میں نے تکریبر آدھا گھٹا ہوگے اچھے طرح سے ساف کر کے دھوکے بھگوکے رکھ دیئے تھے اب اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا نمک چاہ کریں گے اب اس کو پہلے ایک پہلے اٹھ بہا لائے گا آپ آپ ویوز دیکھیں پانی اس کا بیٹھ کشک ہو گیا بس تھوڑا سا رائے گئے اب میں اس کا دھکن اٹھ کر دوں گے اب اس کو تکریبر کانچ منٹ کے لیے ہلکی آج دے دم پر رکھ جائیں گے موسیقی 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 اور پانچ منٹ پریس کو دم پر رکھ دیں گوی دیکھیں دوسرے چاولوں کا دم ہو گئے ماشاءاللہ سے آپ چک کر سکتے ہیں کیسے کھلے کھلے چاول پکیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نئے ریسپی کے چاہتے ہیں اللہ حافظ